ہائی ایبریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و آمان میں ہوں گے ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز میں آپ سب کو اس چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں اور میں آج آپ کے لئے لے کر آئیں ہوں شمائلہ حسن کا ایک بہت ہی خوبصورت اور انٹرسٹنگ نوول سو سٹارٹ کرتے ہیں نوول نیم اترو کسی شام میرے آنگن میں آج ویکنڈ تھا نویرہ کافی عرصہ بعد میں کے رکنے آئی ہوئی تھی اور اس وقت سب کھانے سے فارغ ہو کر ڈرائنگ روم میں موجود سوفو پر بڑا جمان تھے ہمیشہ کی طرح بے وقت لائٹ چلی گئی تھی حالانکہ گرمی کا زوراج تھوڑا ہلکا تھا لیکن پھر بھی ماحول میں بیزاریت گھلی محسوس ہوتی تھی شہرام تم نے ہجاب سے شادی کے لئے کیوں منع کیا پھوپی اتنا ناراض ہیں کہتی ہیں کہ شہرام نے ہمیں دھوکہ دیا ہے نویرہ نے بیٹے کے موہ میں نوالہ ڈالتے شکوا کیا ساتھ ہی وہ پاس رکھے گتے کے ٹکڑے سے اسے ہوا بھی جھل رہی تھی وہ چھوٹے بیٹے کو کھانا سکون سے سب کے کھانے کے بعد ہی کھلاتی تھی بڑے دونوں بچے کھانا کھا کر لڑوں کھیلنے میں مگن تھے جس دن سے کجسیہ نے شہرام کا پیغام اس کے سسرال تک پہنچایا تھا اس دن سے نویرہ کو اٹھتے بیٹھتے تانے مل رہے تھے اور اتنے دن کا دل میں دبا شکوا آج زبان پر آ ہی گیا تھا اسے بھی افسوس تھا کہ شہرام اگر ہجاب سے شادی کر لیتا تو کم از کم اسے اتنی باتیں نہ سننی پڑتی اشر نے موہ سے کچھ نہیں کہا تھا لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کا موڈ بھی تھوڑا خراب چل رہا تھا آخر کو بعد اس کی بہن کو ریجیکٹ کرنے کی تھی آپا آپ جانتی ہیں کہ میری اور ہجاب کی سوچ اور دور طریقوں میں بہت فرق ہے مجھے ایک پڑی لکھی لڑکی چاہیے جو میری نسل کی اچھی تربیت کر سکے ہجاب نے تو مارے باندھے میٹرک کیا ہے اس پر مستضاد ضروری نہیں ہوتا شہرام کا ماسٹرز یا پی اچڈی لڑکی بچوں کی اچھی تربیت کر سکتی ہے ڈگری اس بات کے ہرگز زمانت نہیں ہوتی ہے بلکہ اکثر تو زیادہ پڑی لکھی لڑکیاں اپنا کیریئر بنانے کے چکر میں اولاد کو نرسریوں کے حوالے کر دیتی ہیں اور کیا ہماری امی نے ہماری اچھی تربیت نہیں کی انہوں نے کونسو یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہے شہرام کی بات ابھی بیچ میں ہی تھی جب نویرہ نے بیچ میں ہی اسے ٹوک کر چھپ کروا دیا شہرام جانتا تھا کہ وہ اتنے دن سے اکیلی ہی کڑ رہی تھی سو برداشت کی حد بھی اس وقت قدرے کم تھی ماما میں جاؤں کھانا ختم ہو چکا تھا اس لئے تین سالہ جنید اپنے بہن بائی کے پاس جانے کے لئے پر تول رہا تھا نویرہ نے گردن ہلاتے ہوئے اسے اجازت دی آپا اگر مقابلہ امی سے ہی کرنا ہے تو پھر آپ بھی جانتی ہیں کہ امی اور ہجاب میں زمین اور آسمان کا فرق ہے وہ ہرگز بھی ایسی نہیں ہے کہ امی کی طرح گھر اور بچے بہت خوبی سنبھال سکے اسے سوائے فلموں اور ڈراموں کی ایکٹریسز کو دیکھ کر نتنے کپڑے بنانے بے ہنگم فیشن اپنانے اور اچھا کانے کی سوا کچھ دوسرا کام آتا ہے کچھ لمحے چھپ رہنے کے بعد وہ نئی دلیل کے ساتھ دوبارہ بولنا شروع ہوا اسے ہجاب شروع سے ہی ناپسند رہی تھی وجہ شاید وہ بیچاری بچپن سے اس کا نام اپنے ساتھ سن کر دل میں اسے بہت انچا مقام دے چکی تھی اور اسے دیکھتے ہی بچھنے لگ جاتی تھی اور شہرام کو اس کا یوں آگے پیچھے لگنا کوفت میں مبتلا کر دیتا تھا اسے اچھی لڑکی وہ لگتی تھی جو اپنے آپ میں لیے دیے رہنے والی ہو جو مرد کا دیکھ کر ادائیں نہ دکھاتی ہو بلکہ اسے اپنی عزت بخوبی کروانا آتی ہو لیکن ہجاب اس کی الڑت تھی شادی کے بعد لڑکیاں بدل جاتی ہیں اور جو بھی کو ہجاب جتنا تمہیں پسند کرتی ہے وہ ضرور خود کو تمہاری پسند میں ڈھال لیتی نویرہ یہ ماننے کے لیے راضی ہی نہیں تھی کہ شہرام کے ریجکٹ کرنے کی وجہ میں وزن تھا اس کے حساب سے ہر انسان میں اچھائی برائی موجود ہوتی ہے شہرام صرف اپنی ناپسندگیدگی کی وجہ سے اس کی کمیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا تھا آپ اب نن کی محبت کی پٹی ہٹا کر دیکھے تو اندازہ ہوگا کہ ہجاب اور میں دو مختلف مزاجوں کے لوگ ہیں بھلے وہ میری لئے خود کو جتنا بھی بدل لے لیکن فطرت تو نہیں بدل سکتی نا پھوپی کی طرح ہر وقت سارے خاندان میں لگائی بجھائی کرتے رہنا سب کی ٹوہ میں رہنا بے ہنگم کہکے لگانا کیا یہ سب بھی بدل لے گی وہ افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ بھی وہاں جا کر انہی لوگوں جیسی ہو گئی ہیں جو اچھے بورے کا فرق سمجھنے سے کاثر ہیں صرف اس لیے کہ سسرال میں آپ کو باتیں نہ سننی پڑے آپ خودگرز ہو کر میری زندگی مشکل بنانا چاہ رہی ہیں وہ اس وقت سخت کا بیدہ خاطر لگ رہا تھا جبکہ اس کے آخری جملے پر نویرہ کا دل چھن سے ٹوٹا تھا کتنے آرام سے وہ اسے خودگرز کہہ گیا تھا جبکہ وہ گھر پر اس کا دفاع کر کی آئی تھی یا اگر وہ اسے ہجاب کے لیے منا رہی تھی تو گھر پر اس کی جانب سے صفائیاں بھی دیتی پھر رہی تھی ٹھیک کہہ رہے ہو شہرام بہنیں تو ہوتی ہی خودگرز ہیں ایک پھیکی سی ہنسی ہستے وہ جگہ چھوڑتی اٹھ کھڑی ہوئی بچپن سے لے کر جوانے تک کے کتنے مناظر آنکھوں کے آگے گھوم گئے تھے جب وہ اس کے لیے چھوٹی چھوٹی ہی صحیح کتنی قربانیاں دیتی رہی تھی اس کی پسند ناپسند کو اپنی پسند پر ترجیح دیتی تھی اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی کتنی خواہشیں دبا دیا کرتی تھی آپہ سوری مجھے پتہ ہے میں غلط بول گیا ہوں لیکن آپ بھی تو میری بات کو سمجھے نا نویرہ کی خاموشی پر اسے احساس ہو گیا تک وہ جذباتیت میں اس کا دل دکھا گیا ہے سو فوراں سے پیشتر آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامتے معذرت کی ویسے میرے خیال سے اچھا ہی ہوا کہ بات ابھی ختم ہو گئی ہجاب کی شادی کے بعد سب لوگ سب کچھ بھول بال جائیں گے جبکہ شہرام سے شادی ہونے کی صورت میں ہر روز تمہارے سسرال ایک نئی کہانی پہنچتی رہتی اور بلا وجہ تم پستی میں تو ویسے بھی وٹا سکتا کہ شادی کے حق میں نہیں ہوں ایک کے گھر میں اچھنی چھو تو دونوں جگہ انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے اب بھی دیکھ لو رشتہ نہ ہونے پر تمہارے گھر کا ماحول خراب ہے کل کل آنکھوں کچھ بڑا مسئلہ ہوتا تو بلا وجہ دھوگروں کا سکون داؤ پر لگتا خدسیا جو اتنی دیر سے خاموشی سے دونوں بہن بھائی کی بحث سن رہی تھی بلاخر بول پڑی ہم کہہ تو خیر آپ ٹھیک رہے ہیں ایک گہرہ سانس بڑھتے وہ پلیٹ رکھنے کچن کی جانب بڑھ گئی ویسے شہرام زندگی تم نے گزار لی ہے تمہاری مرضی لیکن جس لڑکی کو تم نے پسند کیا ہے تمہیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے گھر میں آ کر ایڈجسٹ کر لے گی تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ بول دی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اس کے ذہن میں اب تک شہرام کی شادی گردش کر رہی تھی خدسیا اسے کچھ دیر پہلے ہی زرشاہ کے رشتہ کے متعلق بتا چکی تھی زرشاہ کا سٹیٹس اور پھر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اس کی تصاویر دیکھ کر وہ کچھ شش و پنچ کا شکار تھی آپہ پہلی بات میں نے اسے پسند نہیں کیا ہے بس اورنگ زیب حسین صاحب کی بات مانی ہے دوسری بات زرشاہ میں بے شک سو مسائل ہوں گے جو کسی بھی انجان لڑکی سے شادی کرنے میں ہو سکتے ہیں لیکن ہجاب سے شادی نہ کرنے کے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ میں خاندانی سیاست کا حصہ نہیں برنا چاہتا خیر شہرام مرد کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا وہ اگر کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں اسے پانے کی چاہ اس میں پائی جاتی ہے نویرہ کے اتنے صفاق تجزیہ پر شہرام کچھ پل کے لیے گنگ رہ گیا تھا کیا واقعے کہیں نہ کہیں اسے زرشاہ میں کوئی کشش محسوس ہوتی تھی وہ اپنے دل کو ٹٹول رہا تھا جب ایک بر پھر نویرہ کی آواز کانوں سے ٹکرائی آپ لوگوں کی مرضی ہے لیکن مجھے یہ رشتہ کچھ بے جوڑ لگ رہا ہے اس پر سے وہ اورنگزیب صاحب کو ایسا کیا لڑکوں کا کال پڑ گیا کہ اپنے آفیس کے ایک نوکر کو اپنی نازو پلی بیٹی تھا مارے ہیں نویرہ کے تفسرے پر وہ تڑک کر رہ گیا ٹھیک ہے یہی حقیقت تھی لیکن نویرہ اسے ایک دم ہی بے مول کر رہی تھی وہ بلے ہی مالی طور پر اورنگزیب صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا لیکن باقی وہ خوش شکل پڑا لکھا شریف خاندان کا لڑکا تھا اور اورنگزیب صاحب نے اس میں کچھ خوبیاں دیکھی ہوں گی تب ہی تو اسے اپنی بیٹی سونپ رہے تھے دیکھو نویرہ جس کے پاس جس کی چیز کی فراوانی ہوتی ہے اسے اس کی اہمیت نہیں ہوتی اورنگزیب حسین کو اپنے دامات میں جو خوبیاں چاہیے ہوں گی وہ انہیں شہرام کی شخصیت میں نظر آئی ہوں گی باقی روپے پیسے کی کیا حیثیت ہے وہ آج ہے کل نہیں ہے شاید اسی لئے انہوں نے شہرام کی اس کمی کو باقی خوبیوں پر نظر انداز کر دیا ہوگا اس سے پہلے کہ شہرام کو جواب دیتا ہے کچھ سیاں نے ایک مرتبہ پھر مداخلت کر کے بات سنبھالے دی ان کا ماننا تھا جب بیٹا فیصلہ لے چکا ہے تو شاید وقت کا تقاضی یہی ہے کہ خوش دلی سے قبول کر لیا جائے ورنہ دل میں گرہیں لگا کر باندھے رشتوں میں چاشنی نہیں آ پاتی جب ہی لائٹ بھی آ گئی بچوں نے خوشی سے نعرہ لگاتے اسے خوش آمدید کہا اب وہاں ٹی وی بھی کھل گیا تھا شہرام سب کو وہاں بیٹھا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا جبکہ کچھ سیاں اور نویرہ اس کی شادی کے موضوع کو لے کر مزید باتوں میں لگ گئی کمرے میں پہنچ کر اس نے لائٹ آن کی تو وہاں موجود سامان دیکھ کر اس کا دل ایک پل کو خراب ہوا تھا اورنگزیب صاحب کو وہ جہیز کا منع کر کے آیا تھا لیکن کیا واقعہ اس کا کمرہ اس قابل تھا کہ وہ نئی نویلی دلون کو اس میں لا سکے کمرے پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالتے اس نے خود سے سوال کیا سنگل بیٹ جس کی پالش جگہ جگہ سے اتر رہی تھی دو پٹکیل ماری جس کا لوک نہ جانے کب ٹوٹا تھا اور اب تک اس کے بنوانے کی ضرورت نہیں پیش آئی تھی دیوار میں لگے آئینہ کے ساتھ ہی چند ریکس جس پر اس کا ہیر برش، ڈیوڈرانٹ اور پرفیوم وغیرہ رکھے تھے اور ایک چھوٹی سی لکڑی کی میز کرسی جسے وہ بیک بک، رائٹنگ ٹیبل اور کمپیوٹر ٹیبل کے طور پر استعمال کرتا تھا اس سب کو دیکھتے ہوئے نظروں میں زرشہ کا تھارٹ بارٹ گوم گیا کیا وہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا لیکن وہ اورنگ زیب صاحب سے جہیز لے کر خود کو اپنی ہی نظروں میں گرا بھی نہیں سکتا تھا لیکن زرشہ کو اس کمرے میں رکھنا بھی اس کے ساتھ ظلم تھا تزبزب میں گرا وہ کمپیوٹر کھول کر بیٹھ گیا جہاں بنی ایکسل فائل میں اس کے خرچوں اور بچت کی ساری تفصیلات درج تھی اسکرین پر نظریں جمائے وہ کچھ دیر سوچتا رہا اس کے پاس کوئل ملا کر آٹھ لاکھ کی سیونگز تھی جس میں اسے ولیمہ کا خرچہ اور مہر کی رقم بھی نکالنے تھی مہر بھی نہ جانے وہ لوگ کتنا کہتے ذہن میں سارے جوڑ توڑ کرتا وہ کچھ پریشان سے بیٹھا تھا جب کدسیہ کمرے میں داخل ہوئیں کیا ہوا شہرام کچھ پریشان لگ رہے ہو وہ چائکہ کپ میز پر رکھتے ہو اسی کے پاس رکھی کدسی پر بیٹھ گئیں نویرہ باہر بچوں کے ساتھ مشروف ہو گئی تھی سو وہ وہی رکھ کر اس کی خیریت دریافت کرنے لگی امی میں سوچ رہا تھا کہ کمرے کا فرنیچر بدلوالو اس کی حالت تو کافی خراب ہے اور میں نے اورنگزیب صاحب سے جہیز سختی سے منع کر دیا ہے اب اس فرنیچر میں نئی لڑکی کو لانا بھی اچھا نہیں لگے گا اور میں چاہتا ہوں کوئی شادی سنت طریقے سے کروں اس لئے ان سے میں ایک دھیلہ نہیں لوں گا تزبزب سے بولتے اس نے لب کاٹے اسے خدشہ تھا کہ کہیں کچھیا کو یہ بات پسند نہ آئے لیکن وہ سوچ چکا تھا کہ وہ اورنگزیب حسین سے تو ایک روپے کی چیز نہیں لے گا بیٹا یہ تو تم نے بہت اچھا فیصلہ لیا ہے بات یہ نہیں کہ ان کی حیثیت جہیز دینے کی ہے یا نہیں بات یہ ہے کہ ہمیں جہیز لینے کی رسم کو ختم کرنا ہوگا اور جب تک یہ معاشرے کا اونچہ طبقہ اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتا رہے گا ہم میڈل کلاس یوں ہیں ان کے روبو دب دبے اور اسے معاشرے کی اہم رسم سمجھ کر ادا کرتے رہیں گے کہ کہیں لوگ انہیں یہ تانہ نہ دیں کہ ان کے پاس بیٹی کو دینے کیلئے کچھ بھی نہیں تھا ہمارے یہاں رسم و رواج اپر کلاس بناتی ہے اور پھر میڈل اور لائر کلاس اس کی پیروی کرنے میں حلکان ہوئے جاتے ہیں اپنی بیٹی دینا ہی کون سا آسان کام ہوتا ہے جو لوگ جہیز کے لئے بھی مو کھول کر بیٹھے رہتے ہیں اور اس لانت سے کتنی بچیوں کے گھر بسنے سے رہ جاتے ہیں لیکن پھر بات وہی آتی ہے کہ ہم جہیز لینے سے تو انکار کر سکتے ہیں مگر دینا تو مجبوری ہوتی ہے نا ورنہ کل ہماری بیٹی تانے سنے گی کدسیہ نے ایک آہ بڑھتے ہوئے کمرے سے باہر جانکا جہاں نویرہ فون کان پر لگائے کسی سے ٹہل ٹہل کر بات کر رہی تھی شہرے پر پھیلی گبراہت بتانے کیلئے کافٹے کا فون کے اگلی جانب منورہ پھوپی ہی یقیناً موجود تھی اور اسے شہرام کی اتنی ارجن تیہ ہوئی شادی کی اطلاع مناسب الفاظ میں ان تک پہنچانی تھی یہ تو سب جانتے تھے کہ منورہ پھوپی اس بات پر ایک ہنگامہ کھڑا کریں گی اور شاید یہی سوچ کر نویرہ کا خون خوش کھو رہا تھا لیکن بہرحال یہ کام اسے ہی سر انجام دینا تھا امی وہ بھی آپ لوگوں کی کمزوری تھی نویرہ آپا میں خدا نہ خواستہ کوئی کمی نہیں تھی کہ آپ نے اتنی شرائط اور ڈیمانڈ کے باوجود انہیں اشر بھائی کے ساتھ رخصت کیا اور کمی ہوتی بھی تو اتنی ڈیمانڈ پر اپنی لڑکی کبھی نہیں دینی چاہیے جو لے جانے سے پہلے لڑکی سے زیادہ سامان کو اہمیت دیتا ہے وہ اپنے گھر لے جا کر اسے خواہ کی عزت دے گا اب پھوپی کو ہی دیکھ لیں گھر بڑھ کر جہیز لیا اور اس گھر میں نویرہ آپا کی عزت دو کوڑی کی نہیں ہے اببہ کی ساری زندگی بس آپا کا جہیز بنانے اور اس کی قسطیں اتارنے میں لگ گئی ہمیشہ کی طرح نویرہ کی جلد بازی کی شادی کا کلک اسے ایک بار پھر ہوا تھا تم جانتے ہو شہرام نویرہ معمولی شکل و صورت کی تھی عمر نکل دی جا رہی تھی ایسے میں تمہاری پھوپی کا رشتہ دینا تمہارے اببہ کو کسی نعمت سے کم نہیں لگا تھا ہم نے حقیقت پسندی سے کام لیا تھا مزید انتظار کرتے تو طلاقی آفتہ اور دو چار بچوں کے باپ کے رشتے آنے لگتے کچھ یہاں کبھی اپنے غم تھے وہ ہر بار شہرام کے بات پر خاموش ہو جاتی تھی لیکن آج انہیں لگا کہ اسے حقیقت کا آئینہ دکھانا ضروری ہے ورنہ وہ مرہوم اببہ کو یوں ہی مورد اعظام ٹھہراتا رہتا امی شادی ایک فریضہ ہے اسے فریضہ کی طرح ہی ادا کرنا چاہیے بوجھ اتارنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے نہ ہی لڑکی کی عمر کو شادی کا کرائٹیریا بنانا چاہیے کہ عمر نکل رہی ہے تو جو جب جیسا ملے اسے تھما دو یہ فیصلے اوپر آسمانوں پر تیہ ہوتے ہیں ہر کسی کا نصیب اللہ نے لکھا ہے تب ہی کھلے گا لیکن ہم انسان بس جلد بازی میں خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور لڑکی کو بھی احساسے کم طریقہ شکار کر دیتے ہیں کہ بس شادی نہیں ہو رہی تو اب وہ گویا ایک ناکارہ چیز ہو گئی ہے پتہ نہیں امی ہم کب سمجھیں گے کہ ہماری بیٹی اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ اسے سسرال میں قدم جمعنے کے لیے بھاری جہیز اور سٹرانگ بیک گراؤنڈ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اس کی ذات پر لکھ کر اتنی مضبوط ہو کہ اسے یہ سوچ کرنا بیاہ جائے کہ ہم اپنا بوجھ دوسروں کو دے رہے ہیں بلکہ وہ خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی اہلیت رکھتی ہو لیکن آپ لوگوں نے تو آپا کو پڑھا لکھا کر بھی دبا دبا کر کموئے کامینڈک ہی رہنے دیا ان کے ذہن میں گھر سے یہ بات ڈال دی گئی کہ پھوپی اور اشربائی ان پر احسان کر رہے ہیں اور بس اب وہ ساری زندگی اس احسان کو اتارنے میں ہلکان ہوئے جا رہی ہیں آپ نے اپنی بیٹی کا اعتماد چھین کر اسے گھر سے نکالا امی تو کیسے وہ سر اٹھا کر سسرال میں جیتی سر جھٹک کر جائے کا کب لبو سے لگاتا وہ ناراضی سے بولا اسے نویرہ کی شادی سے اعتراض تھا اور آج تک جب بھی اس کی ازدواجی زندگی کا ذکر نکلتا وہ یوں ہی تلق ہو جایا کرتا تھا ہاں کہہ تو ٹھیک رہی ہو لیکن بس اکثر ہم بھی رسم اور رواج اور معاشرے کی دیکھا دیکھی اولاد کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں ایک بوجل سانس خارج کرتی کچھ سیاہ کچھ سی چھوڑ کر کھڑی ہوئیں شہرام کی باتیں تلق تھی اس سے اس موضوع پر بات کر کے وہ ہر بار خود کو کٹہرے میں کھڑا محسوس کرتی تھی سو بھاری دل سے وہاں سے ہٹ جانے میں ہی آفیت سمجھی امی میرا کہنے کا مقصد آپ کی دل آزاری نہیں تھا بس آپا کو دیکھ کر دل دکھ جاتا ہے میرا انہیں افسردہ دیکھ کر وہ خود بھی پشیمان ہوا تھا باہر کھڑی نویرہ پر دونوں نے ایک چور نظر ڈالی جو ہنو اس فون پر لگی تھی یقیناً وہ منورہ پھپی کو منانے میں لگی تھی ہاں بیٹا میں جانتی ہوں لیکن اب لکیر پیٹنے کا بھی تو فائدہ نہیں ہے نا خیر اس بات کو چھوڑو تم فرنیچر کا بندوبست کرو واقعی اس کمرے کی حاضر تو نئی نویلی دلہل نالے والی نہیں ہے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ کمرے سے نکلیں تو شہر